اسلام علیکم مدب آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آشیہ خان کوویڈ کی بات کرتے ہیں اس کا اثر تو سب تبکوں پر پڑا ہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں یہاں پر کلچرل اور فوق اکیڈمی ہے جو کافی ہے آپ نے دیکھا کہ کوویڈ ون کی جو ویب تھی اس کے بعد بھی انہوں نے یہاں پر پروٹیسٹ کیا تھا کی کلاکاروں کے بارے میں کچھ سوچا جائے اسی کے چلتے ابھی ہمارے ساتھ یہاں پر گلزار احمد بڑ جی ہیں جو چیئرمن ہے آل فوق جین کے ایسوسیشن کے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانے کی کوشش کرتے ہیں آخر جہاں پر سب یہاں پر کوویڈ سے سفر کر رہے ہیں وہیں پر کلاکار بھی سفر کر رہے ہیں لیکن ان کی مانگ تھی ان کی مانگوں کو کس حد تک مانا گیا اور جس طرح سے ریلیف پیکج کی بات کی جاری تھی کیا ابھی تک وہ اناؤنسمنٹ ہوئی کیا انہیں دیا گیا یا نہیں دیا گیا سب سے پہلے آپ کا خیر شکریہ شکریہ آپ نے مجھے اپنی بات رکھنے کا موقع دیا آپ کا بہت بہت شکریہ جہاں ریلیف پیکج کا اعلان کیا گیا لیکن بدقسمتی مجھے لگ رہی ہے بہت بڑی بدقسمتی ہے ہماری کلاکاروں کے لیے جو گولنر صاحب نہیں کلاکاروں کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان نہیں کیا لیکن ہمیں امید ہے پوری جو موکشمری کلاکاروں کو جلت سے جلت ہماری لیکن گولنر منوسینہ صاحب جلت سے جل کلاکاروں کے لیے بھی ریلیف پیکج کا اعلان کریں گے ابھی کوویڈ شگن کی ویو ہے جس طرح سے کلاکار کس طرح سے سفر کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے لگاتار وہ مانگوں کے لیے اپنی مانگے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ ان کو پورا کیا جائے ہماری طرف بھی دیان دیا جائے کتا دیان دیا گیا کوویڈ بان کی ویو کے بعد میں ابھی تک سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ کلاکار پہلے سے یہاں پہ پریشان ہے جو موکشمری کلاکار پہلے سے بچارہ بہت زی پریشان تھا لیکن جب سٹیٹ ڈیوٹی میں تبدیل ہوا تو کلاکاروں کو بہت زیادہ امیدی تھی گورنمنٹ سے کہ بہت سارے سکھی میں کلاکار اور اس کے بعد ہی کلاکار زیادہ پریشان ہو رہے ہیں سب سے بڑا ریزن کلاکاروں کو بزرگ کلاکاروں کو ملتا تھا وہ کہیں نہیں ہے کلاکاروں نے خود پرفامے کی ہے خود تھیٹر فسٹیولز ہوئے خود کاریگرامز کی ہے اکتیس مارے سے پہلے پہلے پیمنٹ مل لیتی وہ بھی نہیں اور کرونا کی مہاماری میں اس ٹائم ہر اکتی پریشان ہے ہر کوئی انسان پریشان ہے خود کام کیا کلاکاروں کے وہ پیمنٹ بھی کہی ہے ہی نہیں اور اس کے علاوہ ہماری لیٹین گورنن صاحب کو چاہیے کہ جب اس نے پرسنونسمنٹ کی اس میں سب سے مجھے لگتا ہے کہ ضروری جو ہماری کلاکار کیونکہ جو ہماری جمعہ کشمر کی کلاکار ہے وہ بہت پریشان اس ٹائم کیونکہ ان کی روزی روٹی ان کا جو بھی سسٹم کلاکے مادر سے چلتا ہے دیکھو جب کاریگرام نہیں ہوتے اور اس ٹائم کرونا کی مہامار میں وہ گھروں میں بیٹ بیٹ کے بیچارے کیسے اپنی زندگی بثر کر رہے ہیں یہ ایک دکی بات ہے لیکن میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو لیٹین گورنن صاحب ہے کہ مجھے امید ہے بہت زیادہ امید ہے تھے کلاکاروں کو کہ وہ کلاکاروں کو ایک سال کا ریلی پیکج ہونا چاہے کیونکہ ہزار پندرہ سو روپے سے کلاکار کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے چار پانچ چھے ہزار سے گھر چل سکتا ہے کیونکہ ایک گھر میں چھے سے ساتھ لوگ رہتے ہیں تو کلاکار کو ان کے فیملیز بھی ہے کیونکہ وہ وہ اسی چیز پہ ہے کیونکہ کلاکارجو ہماری جمعوں کو اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا کچھ ایسے ہсы کلاکار ہے جو ہمارے فول کے لیٹین کی کلاکار ہے جو ہمارے میوزکی کلاکار ہے ان کی روزی روٹی اسی پہ چلتی دی دیکھو ابھی اب دیکھو دارت میں چیزوں پر کاری رمز ہوتے تھی چاہے وہ ہندو دارت میں مسلمان دارت میں اس کہیں پہ بھی چکی کاری مزو گảo ٹتی بلکل کچھ نہیں ہو رہا ہے کلاکار ب جس طرح سے ہم بات کریں کہ آپ کے ساتھ ہم جانا جائیں گے کتنے جو یوہ ہیں وہ جوڑے ہیں اگر آپ اس طرح سے سفر کر رہے ہیں سب لوگ تو جو آنے والے یوہ آئیں گے آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ جوڑیں گے وہ کس طرح سے سفر کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیرنٹس کیا اس پلیٹ فارم کو جوائن کرنے دیں گے جہاں پر آگے ہی لوگ سفر کر رہے ہیں دیکھو سب سے دکھی بات ہے میں ہر بار یہی بات بتاتا ہوں کہ ہماری جمعہ کشمیر میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہمارا جمعہ کشمیر کا یہ وہ بہت ٹیلنٹ ہے ہر فیلڈ میں وہ بہت ٹیلنٹ ہے لیکن اب جب ہم خودی سفر کر رہے ہیں ہم خودی پرشن ہیں ہمارے ساری کلہ کار خودی پرشن ہیں کیونکہ سرکار کی جو ہماری جو جیسے ہماری کلچر ادار ہے جتنے بھی ہماری کلچر ادار ہے اور ان کو ایک جو ٹھوکے جو ہماری مشکلات ہیں جو ہماری پرابلی مزے کیا کلاکار چلا چلا کے اپنا پیسے مانگے گا کیا کلاکار رکویسٹ کر کر کے اپنا پیسے مانگے گا خود موزدوری کیا ہے خود کام کیا کلاکار ہے اس کے بعد بھی اس کو پیسے نہیں ملیں گے اور دکھ کی بات سب سے بڑی یہ ہے جو ہماری جمع کشمیر اکیڈیمی آٹ کل جنرل لینگویجز ہے ہر بار ہم نے لیپنر گورنر صاحب سے میں خود بھی ملا ہوں سیاست والا پوسٹ تو ہے نہیں کوئی آئی پیس آئیس والا پوسٹ تو ہے نہیں یہاں اس کو کلاکاروں کو پہچاننا ہے کلاکاروں کے گھر تک جانا ہے دیکھو ہمارے جمع کشمیر میں ویلیجوں میں کلاکار رہتے ہیں گاؤں میں کلاکار رہتے ہیں وہ اس ٹیم میں آپ کو میں جب مجھے جب فونز آتے ہیں مجھے ان کی کالز آتی ہے میں ہر وقتی کوئی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہر کسی کو میں بات کرتا ہوں کہ یار وہ اس ٹیم سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے تو ابھی ہم جانا چاہیں گے کہ جمع کشمیر میں کون سی پالیسی ہے کلاکاروں کے لئے کلچر کی پالیسی تو میں چلا چلا کے آپ تھک گیا ہوں کلچر پالیسی ہاں پہ ہے ہی نہیں کلچر کے مادم سے کوئی پالیسی نہیں ہے ہماری کلاکاروں کے لئے اور ہمارے بچے یوہ کلاکار کو آگے کہاں جانا ہے اس کا بینفیٹ کیا ہے کیونکہ لیپٹینن گولنر صاحب نے کوشش کرنی چاہیے کہ ایک کمیٹی ہو اس کمیٹی میں کچھ لوگوں کو رکھا جائے جو یہ ڈیسائیڈ کریں گے کلچر کے مادم سے کیونکہ کلچر کے ہی مادم سے ہم دیش کو آگے بڑھا سکتے ہم جمع کشمیر کے نئے جمع کشمیر کو تب ہی ہم آگے بڑھا سکتے جب کلچر پالیسی ہو ہمارے سٹیٹ اکیڈیمی کو اندسٹری میں تبدیل کیا گیا ہے اس میں بھی سارے چینجز آگئے ہیں ہمیں ان چیزوں سے ہم وہ نہیں بور رہے جو سرکار کی پالسیز ہیں وہ تو ایسے رہیں گے لیکن یہ سب سے بڑی دکھتی بات ہے کہ پلیز اور پلیز میں آپ کی مادم سے اور آپ کی چینل کے مادم سے آج مجھے امید ہے لیٹان گورنن صاحب ضرور میری بات کو سنتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہر بار جب بھی میں نے بولا تو گورنن صاحب نے ضرور سنا آج بھی میں اس کو تمام جمع کشمیریک علاقاروں کے طرف سے فوک آرٹس کے طرف سے دل کی امیر گہرہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جلد سے جلد جو ہماری مشکلات ہیں ان کو آسان کریں بہت بہت شکریہ یہ تھے ہمارے صد گلزار احمد بڑ جی جو چیئرمن ہے آل جین کے فوک ایسوسیشن کے جو چیئرمن تھے وہ یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو نیا جمع کشمیر ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھے گا اگر اس طرح سے کلاکاروں کو سفر کرنا پڑے گا کیونکہ کلاکار ہیں جو کہیں نہ کہیں جو ہمارے جمع کشمیر کو ایک ریپرزنٹ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں جو درشاتے ہیں آج وہیں اس طرح سے سفر کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کلاکاروں کے لئے ایک ریلیت پیکج دیا جائے اور یہی ان کی لیفٹیننگ گورنر سے گوہار ہے تو ہم بھی چاہیں گے کہ ان کی اس گوہار کو سنا جائے تو ایسی اور بھی اپ ڈیٹس کے لئے جوڑے ریئے سٹیٹ اپ ضرور کے ساتھ آشی کھان جمعوں سے